بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نمبر ایک اسلامی تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حجرت کے اجازت ملی تو اس کی اطلاع حضرت عبو کر صدیق رضا اللہ تعالیٰ نے کو دے دی اور جب حجرت کا وقت آیا تو رات کے وقت گھر سے نکلے اور کعبے پر علوہ دائی نظرہ ڈال کر فرمایا تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے اگر میری قوم یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ کو رہنے کے لئے اختیار نہ کرتا حضرت اسما بن تابی بکر عبو بکر نے دو تین روز کے کھانے پینے کے سامان تیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بکر کے ساتھ مکہ سے اروانہ ہوئے ایک طرف محبوب وطن چھوڑنے کا غم تھا تو دوسری طرف نکیل پتھروں کے دشوار گزار راستے اور ہر طرف سے دشمنوں کا خوف تھا مگر اسلام کے خاطر امام اور انبیاء تمام مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے راستے میں حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی آگے آگے چلتے اور کبھی پیچھے پیچھے چلنے لگتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ جب مجھے پیچھے سے کسی آنے کا خیال ہوتا ہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگتا ہوں اور جب آگے کسی کے گھات میں رہنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آگے چلنے لگتا ہوں چونکہ کفار کی مخالفت کا زور تھا اور وہ لوگ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش میں تھے اس لئے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبو بکر صدیق نے غار سور میں پناہ لی اس غار میں پہلے حضرت عبو بکر صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور اس کو صاف کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور تین روز تک اسی غار میں رہے نمبر دو اللہ کی قدرت غزہ اور سانس کی نالیاں اللہ تعالی نے ہمارے سانس لینے اور کھانے پینے کی دو مختلف نالیاں بنائی ہیں کھانے کی نالی کا تعلق میجے سے ہے اور سانس کی نالی کا تعلق فیپڑے سے ہے جب انسان کھاتا ہے یا پیتا ہے تو قدرتی طور پر سانس کی نالی کا مو ڈھکن کی طرح پردے سے بند ہو جاتا ہے اور کھانے کی نالی کے دریئے کھانا میدہ میں پہنچ جاتا ہے یہی کھانا اگر ہوا کی نالی میں داخل ہو کر فیپڑے میں پہنچ جائے تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے مگر اللہ تعالی کی قدرت پر قربان جائیے کہ دونوں نالیوں کے قریب ہونے کے باوجود سانس لینے اور کھانے پینے کا حیران کون انتدام فرما دیا ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں سودھ سے بچنا قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے ایمان والو تم کئی گناہ بڑھا کر سودھ مت کھایا کرو کیونکہ سودھ لینا مطلقا حرام ہے اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ سورہ علی مران آیت نمبر ایک سو تیس نوٹ کم یا زیادہ سودھ لینا دینا کھانا کھلانا ناجائد و حرام ہے قرآن و حدیث میں اس پر بڑی سخت سزا آئی ہے لہذا ہر مسلمان پر سودھی لیندین سے بچنا ضروری ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں عشاء کے بعد جلدی سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد نہیں جاکتے تھے بلکہ سو جاتے تھے مسرد احمد حدیث نمبر پچیس ہزار ساتھ سوڑ تالیس نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت جماعت کے لئے مسجد جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص با جماعت نماز کے لئے مسجد میں جائے تو آتے جاتے ہر قدم پر ایک گناہ مٹتا ہے اور ہر ہر قدم پر اس کے لئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے مسرد احمد حدیث نمبر چھے ہزار پانچ سو ترسوٹھ نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں ازار یا پینٹ کے ٹکنے سے نیچے لٹکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کے طور پر اپنے ازار کو ٹکنے سے نیچے لٹکائے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کے نظر سے نہیں دیکھے گا بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ساتھ سوٹھاسی نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا سے بے رغبتی کا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت کے خواہش مند ہوگا وہ بھلائی مجلدی کرے گا اور جو شخص جہنم سے خوف کرے گا وہ خواہشات سے غافل بے پربا ہو جائے گا اور جو موت کا انتظار کرے گا اس پر لذت بیکار ہو جائیں گی اور جو شخص دنیا میں زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا اس پر مصیبت آسان ہو جائیں گی شعب العیمان حدیث نمبر دس ہزار دو سو انیس نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جنتیوں کا لباس قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان جنتیوں کے بدن پر باریک اور موٹے اریکشم کے کپڑے ہوں گے اور ان کو چاندی کے کنگر پہنائے جائیں گے اور ان قرب ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا اہل جنت سے کہا جائے گا یہ سب نعمتیں تمہارے عمال کا بدلہ ہیں اور تمہاری دین دینوی کوشش قبول ہو گئی سورہ دہر آیت نمبر اکیس تا بائیس نمبر نو طبع نبیس علاج داڑھ کے دد کا علاج ایک مطبعت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈال میں شدید درد کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب بلا کر درد کی جگہ پر اپنا وارک ہاتھ رکھا اور سات مرتبہ یہ دعا فرمائی اللہم ادھب عنہ سو اما ججدو وفحشہو بدعوت نبی کل مبارک المکین عندک چنانچہ فوراں آرام ہو گیا دلائل النبوہ للبیحقی حدیث نمبر 2433 نمبر دس قرآن کی نصیحات قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو حکمیں دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں واپس کر دیا کرو سورہ نساء آیت نمبر انٹھاون اقرأ باسم ربک اللذی خلاق خلاقا شکر جنب